فیح صاحب نے مجھے پوچھا کہ اردو عدب پڑھی ہے تو میں نے کہا نہیں کہتے ہیں اچھا انپڑھو سو جب برن ہوف سے فارغ ہوئے تو پھر پنڈی میں آگئے وہاں تھوڑی سی پڑھائی ہوئی پھر کراچی چلے گئے کراچی یونیورسٹی میں پڑھائی ہوئی اور کرتے کرتے اس سمانے میں جو پیک ڈگری ہوتی تھی وہ بی اے کلاتی تھی اگر آپ نے بی اے کر لیا تو بس پھر آپ کوٹ پہننے کے مستقی ہو جاتے تھے اس کے بعد آپ کوٹ پہن لیتے تھے کہ جی یہ بی اے پاس ہے تو مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں گھر آیا تو میرے فائنل ایگزیمز ہو رہے تھے بی اے کے تو آگے فیح صاحب بیٹھے تھے تو فیح صاحب نے مجھے پوچھا کے کہاں سے آ رہے ہو ڈیڈی بھی ساتھ بیٹھے تھے ان کی دوستی تھی تو میں نے کہا جی میں بی اے کا امتحان دے کے آ رہا ہوں اور میرے اندر وہ ایک غرور تھا تو وہاں بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں کہ اردو عدب پڑی ہے تو میں نے کہا نہیں کہتے ہیں اچھا انپڑو تو اس ٹائم پہ تو ان باتوں کی سمجھ نہیں آتی لیکن بات میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ فیح صاحب کیا ٹھیک گئے تھے تو ایک انہوں نے سوال کیا اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے بی اے بہت بڑی چیز ہے اردو عدب پڑی ہے کہ نہیں اور جس وقت میں نے کہا نہیں تو انہوں نے بڑے سیریس اور سنجیدہ انہوں نے لہجے میں کہا کہ اچھا اچھا انپڑے اور واقعی انپڑے نہیں پڑی اس کے بعد جتنی کوشش کی تو پتا چلا کہ اردو عدب تو ایک دنیا ہے اور جو اس سے محروم ہے اور یہی دکھ مجھے اپنے بچوں میں بچے سے زیادہ آپ کو کیا چیز پیاری ہوتی ہے اور میرے بچے اس سے محروم ہیں موسیقی 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 موسیقی